موسیقی نمسکار نیوز میکرز میں آپ کا سوادت میں ہوں پرکاش ہندوستانی آج اس کارکم میں ہمارے خاص مہمان ہے اندور کے ایس پی مکھل ہے ڈاکٹر آشیش آپ کا بہت بہت سوادہ تھے ڈاکٹر آشیش ہمارے سٹوڈیو میں اندور میں آیا آپ کو قریب 6 مہینے ہوگا ہے کہ ایسا ان ہو رہا ہے اندور میں بہت زیادہ اپراد ہے نیشنل کرائیم بیرو کے آنکھڑے دیکھو تو لگتا ہے اندور میں بہت اپراد ہو رہا ہے کیا لگتا ہے اپراد ہے بلکل صحیح بات ہے اور ایک چیلنج ہے اندور میں ایز اپلیس آفیسر سر کرنا چونکہ اس آلانہ اپراد جو اگر ipc کا اپراد دیکھتے ہیں تو لگ بہت دیس ہزار کے آس پاس اپراد یہاں ہوتا ہے تو ایک چیلنج ہے اپرادوں کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی اور اپرادوں کا روک تھام کرنا بھی کوئی خاص کاری ہو جانا آپ کی اپراد روپنے کے لیے بلکل میرا ایک پرپس ہے کی چکی ایک information technology کا revolution چل رہا ہے اور اندور مادی پردیس میں اگرم نگر ہے جہاں پہ information technology کے کئی companies ہیں لڑکے ہیں جو اس sector میں کام کر رہے ہیں تو information technology کو force multiplier کے روپ میں force میں use کرنا police میں use کرنا اپرادوں کے کے روپ تھام میں use کرنا ایک mission ہے اپرادوں پر control ہو پائے گا اس سے آپ کو اشواس سے مجھے لگتا کہ ہم اس میں سفر ہو پائیں گے وشیس کر کچھ ایسے اپراد جو ہو رہے ہیں جس میں لوگ anonymity کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں پہچانے نہ جاتے ہیں اس لیے وہ chain snatching اپتیادی یا تھگی کا کر لیتے ہیں جو اپراد ان پر ہم روپ تھام کر پائیں گے کیا اندور کے اپراد کسی خاص direction میں جاتے ہے کئی لوگ ملتے ہیں مینی مومبئی بن گیا ہے مومبئی کے اپرادوں کی شرنی یہاں ہے لیکن یہاں کوئی گینگوار جیسی ستھتی تو ہے نہیں پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اپراد ایسے گینگوار کی ستھتی نہیں ہے اور اگر اپرادوں کا ہم وشلیشن کریں تو پاتے ہیں کہ جو زیادہ تیر اپراد ہیں وہ دو گروپ میں رکھے جا سکتے ہیں ایک جو سمپتی سمبندی اپراد ہیں جس میں چوری نکب جنی اور لوٹ تیادی کے پرکون ہوتے ہیں اور دوسرا جو شاروری اپراد ہیں اس میں جو مار پیٹ وغیرہ یا مردر تک جو ہو جاتے ہیں جو گمبیر اپراد کے شرنی میں آتے ہیں اس میں ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی organized gang war کے روپ میں اسے جو شاہرک اپراد ہیں وہ نہیں ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ مینی مومبئی اپراد کی جگت میں بن گیا ہے ہاں commercially یہ مینی مومبئی ضرور بن گیا ہے اور ان دو کے لوگ آپ کو کیسے لگے آپ تو ان دو بیہار کے رہنے والے ہیں جن یوں میں پڑھائی کی ڈلی میں آپ نے پڑھائی کی تو کیسا لگا آپ کو ان دو اور کے لوگ جب میں ان دو اور آیا لوگوں سے interact کیا تو یہاں کا جو ایک positive outlook ہے progressive لوگ ہیں یہ کافی encouraging لگا اور میں جو بھی اپنے لوگوں نے بھیان چلایا چاہے وہ zero tolerance zone کا بھیان ہو یا گنڈوں کو دھر پکڑ کرنے کا اس میں لوگوں سے سرحانہ ہی ملا تو میں تو یہ میرا جو ایک آقلن ہے یہاں کے لوگوں کے بارے میں progressive ہیں اور آپ سکاراتمک سوچ رکھتے ہیں اور اچھے پریاس کیے جائیں تو سمرتھن بھی کرتے ہیں ان دو بدنام ہیں یہاں کے ٹریفک کے لیے خراب ٹریفک کے لیے لوگ کہتے ہیں یہاں کا ٹریفک صدھارہ ہی نہیں جا سکتا کتنے بھی کوشش کر لو کیا کارن ہے سب سے بڑا کارن ہے کی ٹریفک میں جو وہاں نتیادی ہیں وہ کافی زیادہ ماترہ میں بڑھے ہیں کاریب سترہ اٹھارہ ملین ویکلز ہیں ہمارے ہاں اور جو روڈ ہیں ان کی چوڑائی تو بڑھ نہیں سکی تو اس کے کارن ایک جو bottle lacking ہے وہ سب سے بڑا سمسیا ہے جو جان کی uncomfortable لگتا ہے اس کے کارن بھی آوے بستہ ہیں ان دو سے کے برابر کے دوسرے شہر جایب پور دیکھی ہے باروڑا دیکھی ہے وہاں بھی یہی کانون لاغو ہیں یہی نیام ہیں لیکن وہاں کے لوگ زیادہ انوشاسیت ہیں تو کیا یہاں کے لوگوں میں آپ کو کچھ کمی لگی آہ میں اس کو دوسرے طرح سے دیکھنا چاہوں گا آہ چونکہ انفرسمنٹ پوائنٹ آو ویو سے بسیس کا ٹرافک میں اگر کہا جائے تو یہ کلچر رہا ہی نہیں ہے جس میں ٹرافک رولز کو فالو کیا جائے اس کے کارن سمسیاں زیادہ آ رہی ہیں اور جہاں تک ٹرافک کی سمسیاں کا ایک جو روٹ کارن ہے وہ ہے پلاننگ جو کیا گیا تھا یا جو پہلے کا نگر ہے اس میں اتنے وہانوں کو ہینڈل کرنے کی چھمتہ نہیں ہے اس کے کارن آوے بستہ آ جاتا ہے میرا مجھے میرا پورا وشواہ سے کہ ہم لوگ جو پواپر مینجمنٹ ٹرافک مینجمنٹ کر کے اس چیز کو ہم صدہر پائیں گے اور ساتھی ساتھ جو آلے شہروں میں جیسے احمد آباد اتیادی میں ماس ریپیڈ ٹرانزیٹ سسٹم کو انٹوڈیوز کیا گیا اس طرح کا سسٹم ہی ہے انٹوڈیوز کیا جائے گا تو اسے بھی صدہر ہو جائے گے اب ان دور میں پولیس کے پاس دو کام لے گا ایک تو انویسٹیگیشن کا ایک کام ہے اور دوسرا کام ہے اس کے آگے دوسرے کام جی تو کیسے یہ کیا بھی بھادن ہوتا ہے ابھی مکھیتہ پلیس چار میجر رول میں ہم لوگ ڈیوائٹ کرتے ہیں پولیس ان کو ایک جیسا آپ نے کہا انویسٹیگیشن کرتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں جی کامل ویابستہ کی ستیتی کو دیکھتے ہیں ایک جو اور important role ہے وہ ہے crime prevention کا اپراد اپراد گھٹیت ہو جانے کے بعد اس کا بیویچنا کرا کر سجا دلانا ایک پریاس رہتا ہے لیکن اپراد گھٹیت نہیں ہو اس پہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں جو چوتھا part ہے جو کافی important ہو گیا ہے وہ ہے وی وی آئی پی سیکیوریٹی protocol duty اس پہ بھی پولیس کا کافی فوکس رہتا ہے ایک citizen corp آپ کی یوزنا کیا ہے کب سے لائیں گے کیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں جیسا کی پرکاس میری آپ سے بھی چرچار ہو رہی تھی کہ ہم information technology کو policing میں لانا چاہتے ہیں ایک بہتر policing بنانے کے لئے لانا چاہتے ہیں اسی میں یہ پہل ہے citizen corp کا citizen corp ایک software ہے جو کی موبائل پہ بینہ کوئی charge کے بینہ کوئی cost کے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے اس میں یہ صوبیتہ دی گئی ہے لوگوں کو کی وہ اگر کچھ بھی عوید ہوتا دیکھتے ہیں دیکھتا ہونے یا کوئی بھی ایسا چیز دیکھتا ہے جسے اب ویسطہ فہل رہا ہو تو اس کو photo click کریں گے اور photo click کرنے کے بعد وہ اپلوڈ کر دیں گے تو اپٹوماتیکلی وہ میرے پاس آ جائے گا اور ہم اس پہ کارگائی کر سکیں گے انڈرائیٹ فون پہ یہ صوبیتہ اپلپد ہوگی جی ابھی انڈرائیٹ فون پہ یہ صوبیتہ ہے لیکن ہم اسے چاہ رہے ہیں کی بلاک بیری اور آئی فون پہ بھی اس کو لائیں ابھی اس کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم پولیس فورس تو لیمٹیڈ ہے لیکن ہم اپنے آنکھ بڑھا لیں ہمارا جنتا بھی پولیس کی نجریوں سے چیزوں کو دیکھیں اور ہمیں بھی اس کے بارے میں اوگت کر رہا ہے تو ساید ہم ایک بہتر پولیسنگ دے پائیں گے لیکن لوگ اس طرح پریشان بھی کرتے ہیں کوئی ویکتری سیٹی بس میں جا رہا ہے ایک لیڈی جا رہی تھی آٹھ روپے ٹکٹ آو آٹھ روپے کے بجائے پانچ روپے دینا چاہتی ہیں انہوں نے شکایت لکھ کے بھیج دی یا کس کوئی محلات ٹیمپو میں یا چھوٹے واہان میں جاری پبلک ٹرانسپورٹ اس نے شکیات آپ کو اسے میس کی پورا پولیس بھل تیرات ہو گیا اور سامنا لے کے خلاف کارہ رہا ہی ہوگی تو آسان بھی ہوگا لوگوں کو اور پولیس والے پریشان نہیں ہوں گے اس میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس میں میچور ہونے میں ٹائم لے گا ہاں میچور ہونے میں ٹائم لے گا اور ہم بھی اس چیز کو دھیان رکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا ہم آکھلن کر لیں کہ جہاں پہ اپراد گھٹیت ہونا ہم ہی ہو رہا ہے ہم ساتسفائید ہیں ہم ہی پہ اس کارگائی کو کریں گے otherwise چونکہ ڈائریکٹ پولیس نے اس گھٹنا کو نہیں دیکھا ہے تو ہم سمبکتہ جب تک پورے طرح سے جانج کر سنتوست نہیں ہو جائیں اس پہ کارگائی نہیں کریں گے گنڈا پکڑو ابھیان ٹھوڑا ڈھیلا پڑ گیا ایسا ہے کچھ گنڈا پکڑو ابھیان ایک وشیش ابھیان کے روپ میں چلایا گیا تھا اور اس کے لئے جو نئے ٹرینڈ آرچک تھے ہمیں ملے تھے یہ آرچک 31 دسمبر تک نگر کو دیا گیا تھا جلے کو دیا گیا تھا آئی جی مہم کے اندر یہ ابھیان چلایا گیا تھا چونکہ بل کو واپس کرنے کے ندیش ہو گئے ہیں اس لئے تھوڑا سا اس میں ابھیان دھلا ہوتا دکھ رہا ہے لیکن پھر سے ندیش آئے ہیں کہ اس سوڑیان کو چلانا ہے تو ہم لوگ پناہ اس کو سٹارٹ کریں گے گنڈے پکڑے یہاں تک تو ٹھیک ہے بگیچوں میں جا کر مجنوں کو پکڑنا مجنوں کو پکڑنا بھی ٹھیک ہے شہدوں کو پکڑنا کئی تو بیچارے نوجوان لوگ اسے پریشان ہو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پولیس والے ہیں دیکھئے چاکو مارنے والے کو تو پکڑتے ہیں دو دو لڑکی لڑکی بیٹھ کے پیار سے بات کریں تو پکڑ لیتے ہیں ایسا ہے میرا ماننا ہے کہ کئی بار دکھائی جاتی ہے میں آپ سے سہمت ہوں لیکن جو مشن ہے جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ جو عویدھانک یا عوید کارے کر رہے ہیں جو illegal کارے کر رہے ہیں ہم ان کو پکڑیں ہم لوگ بار بار اپنے ادھینست ادھیکاری کرمچاریوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں افگت کراتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی اپراد گھٹیت ہوتا دیکھ رہے ہو یا ایسا کچھ دیکھ رہا ہو جس سے کی سمدھاونا ہوتا اپراد گھٹیت ہونے کا تو اس جگہ پہ انٹرفیر کریں otherwise انٹرفیر نہ کریں ڈلی میں جیسے اپراد ہو رہے ہیں جس طرح کے اپراد مہیلاؤں کے پرتی ہو رہے ہیں کیا خاص سترکٹہ آپ نے بڑھتی ان دوارے ہیں بلکل بڑھتی ہے اور اسی کے انتردت ہم لوگوں نے citizen cop کا جو concept ہے اس کو بھی launch کرنے کا پریاز کیا ہے کہ کئی بار ایسی ستیتی آتی ہے جن شہروں میں عبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اپنے نگر کی بھی عبادی 25 لاکھ سے اوپر ہے تو پولیس ہر سمیں ہر بیعتی کے ساتھ نہیں ہو سکتا لیکن سمسیاں کسی بھی بیعتی کو کسی بھی سمیں میں آ سکتا ہے ویسے کر جو young ladies پڑھنے اور کارے کرنے جاتی ہیں ان کی vulnerability زیادہ مانی جاتی ہے تو ایسی استیتی میں پولیس تطکال کیسے انٹرفیر کریں کیسے ان کے پاس تک پہنچ سکے یہ ایک پیاس ہے اس میں ہمارے پاس دو چالنج ہے پہلا چالنج ہے کہ ہمیں سوچنا مل سکے جس کے لئے ہم citizen coop یا sms کرنے کا facility جو لائے ہیں we care for you کے انٹرگت یا 1090 شاشن کے دوارہ launch کیا گیا ہے دوسرا ہے کہ جب سوچنا مل جاتا تو پولیس جلد سے جلد کیسے وہاں پہنچے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم لوگ قریب 22 واہن لا رہے ہیں پورے نگر میں جو کی پی سی آر ابھی جو existing پی سی آر اس کے ساتھ ہوئے گا اور پیاس یہ ہوگا کہ جیسے ہی سوچنا ملیں ہم تطکال اسپورٹ پہ پہ پہنچ کے سوچنا کرتا کو رہت پہنچا پائیں کئی بڑے بڑے معاملے کچھ ہیں جس کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں اب تک پولیس کو کامیابی نہیں ملی ہے سروز دوسری ہتیا کانڈ ہے ایک گولی کانڈ ہوا تھا گماشتہ نگر میں ٹھککر ہتیا کانڈ ہے ہی نقلی پولیس والے کے معاملے کافی ہیں ان میں کب کوئی پکڑ ہوگی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پریاس جاری رہتی ہے اور کئی بار چکی ریزلٹ نہیں آتا تو لوگوں کو سائے پتا نہیں چلتا یہ سبھی پرکرن ہمارے یہ بلکل ٹارگیٹڈ کیسز ہیں اور ہماری پریاس جاری ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بینک کے جو ڈکیٹی کے کانڈ تھے جو اپراہ تھے وہ چار سال بعد ان کا کھلاسہ کیا جا سکا ہم پریاس کر رہے ہیں یہ کہنا سمبھاب نہیں ہے انلیس ان انٹل کی لیڈ مل جائے کب تک ان کی کھلاسہ ہو جائیں گے لیکن سمبھابتہ پریاس کرتے رہے تو جلد ہی کھلاسہ ہوگی کیا پولیس میڈیا کا استعمال کرتے یا اپراہدیوں کو فانسنے میں غلط جان کریں دیتے کی مان لیجئے اپراہدی پونے کی طرف بھگئے ہیں تو آپ پریس کو بیان دیتے کہ اپراہدی ہمیں پتا ہے کی جمہوں کیور گیا ہے اور اسے کام بھی کرتے ہیں کیا پولیس والی میں عملی نہیں کرتے کیونکہ ایک ٹرسٹ بھی ہوتا ہے میڈیا اور پولیس کا تو کئی چیزیں آپ لوگوں کو بھی جانکاری ہوتا ہے تو اگر اپراہد میں کھلاسہ میں اگر اس کا اس کی عوشکتہ ہے گوپنی اتاکہ تو آپ لوگ بھی رکھتے ہیں اور ہم لوگ بھی اس چیز کا پریاس کرتے ہیں کی وسطوشتیتی کو بتا کے رکھیں اس سے چھپانے سے میرے حساب سے ایک ڈسٹرسٹ کا محول بنتا ہے اور اس سے سفلتا نہیں ملتی ہے اندور کا میڈیا سپورٹ کرتا ہے کی کشت دیتا ہے زیادہ سپورٹیو ہے میں تو مانتا ہوں ہم دور کا میڈیا اب اگر میڈیا ایک گروپ مان لیا جائے تو بلکل سپورٹیو ہے اب پورے شہر کو zero tolerance zone کر دیا گیا ہے تو کیا کیا ہوگا ماں کیا واقعی اتنی سختی پورے شہر میں ہوگی یا کہنے کے لیے ہی ہوا ہے اس میں جو zero tolerance zone ہے اب ہی ہم لوگ gradually پورے شہر میں spread کر رہے ہیں اس کو اور چونکہ اس کے لیے نہ کہ اگل بلکہ عوش اکتہ ہوتی ہے لوگوں کو educate کرنے کی بھی عوش اکتہ ہوتی ہے ایم جی روڈ اور جو باہر مارک کے چھتر میں ہم نے کیا ہے اور اسے پلان کر رہے ہیں کہ پورے شہر میں spread کریں گے اس چیز کو پورے شہر میں کو zero tolerance zone بنائیں گے لیکن اسے تتکال ہم لوگ نہیں کر پائیں گے ابھی gradually اس کو کریں گے اندور میں اپراد کی کونکوں سے دھارائیں بہہ رہی ہیں کس طرح کے اپراد بڑھ رہے ہیں اندور میں کون لوگ ہیں اپرادی اندور میں سمپتھی سمبندی اپرادی اپراد سب سے زیادہ ہو رہے ہیں اور اس میں دو طرح کے اپرادی نظر آ رہے ہیں ایک جو اگر نکب جنی بغیرہ کا کہہ ہیں تو ایک پروفیشنل طرح پروفیشنل گائنگ جو روڈ اور یاتا یاد کے جو صوبیدائیں ہیں سدھر جانے سے انٹر اسٹیٹ انتر راجے انترجلہ گائنگ کی مومنٹ وہ پروفیشنل گائنگ بھی بڑے بڑے واردات کر رہے ہیں ساتھی ساتھ کچھ ایسے بھی پرکرن سامنے آئے ہیں جس میں کالج جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایزی منی کے لئے ایک لائف سٹائل کے لئے بھی کئی سمپتھی سمبندی بڑے اپراد کر رہے ہیں کیا دھرہ ہے آپ کیسے روک رہے ہیں انہیں کچھ خاص طریقہ ہے جیسے آپ نے کہا گرامین علاقہ کئی گرامین انچل کے اندور شہر میں ہو رہے ہیں وہاں الگ طرح کے اپراد ہو رہے ہیں پرانے شہر میں الگ طرح کے اپراد ہو رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس میں جہاں تک ہم لوگ پریاس کرتے ہیں دو طرح کا پریاس رہتا ہے ایک تو کئی اپراد گمنام ہونے کے قارن وہ اپراد کر پاتے ہیں تو ان کی جو انونیمیٹی ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں جیسے سی سی ٹی بی کیمرہ اتیادی لگانا کرائیداروں کی جانکاری گھر میں جو ڈومیسٹک ہیلپ ہیں ان کی جانکاری اکتر کرنا اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ جو انونیمس ہیں جو لوگ گمنام ہو کر اپراد کر جک کے نکل جاتے ہیں ہم ان کو چیک کر سکیں جہاں تک ایسے ایریاز جہاں پر بڑے بڑے واردات سمپتی سمبندی ہوئے ہیں اس پریاس یہ بھی کیا ہے ان جگہوں کو ہم نے چنہت کر لیا ہے ایک ہوت سپوٹ کہتے ہیں اس کو ڈیجیٹل میپنگ کر کے کہاں کہاں پراج زیادہ ہو رہا ہے اور ان چھتروں میں ہم وشیس بل وردی میں بھی اور سویل ریس میں بھی لگاتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا پریاس کر رہا ہو تو ہم اس کو تدکال پکڑ سکیں نگر سرچھا سمیتی کس طرح کام کر رہی ہے آپ کی رائے میں نگر سرچھا سمیتی ہمیشہ اندور کا نگر سرچھا سمیتی ہمیشہ مثال کے روپ میں رہی ہے اور آج بھی ایک مثال ہے یہاں کی سرچھا سمیتی میں لوگ ناک ایویل پولیس کو روٹین پولیسنگ میں مدد کرتے ہیں ایک بہت پیجیٹیب پہلو یہاں کی نگر سرچھا سمیتی کہ وہ ہمیں انٹیلیجنس بھی دیتے ہیں اور سوچنا بھی سنکلن کرتے ہیں چونکہ وہ گاہ میں محلوں میں قصبوں میں رہ رہے ہیں تو کئی جگہ جہاں پولیس نہیں پہنچ سکتی وہ ان کا پہنچ رہتا ہے اور وہ سماج کو ہم سے بہتر سمجھ پاتے ہیں چونکہ یہی کے رہنے والے ہیں تو وہ بڑا فائدہ ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ان دور میں پولیس کا ادھیکاری ہونا بڑا مشکل کا کام ہے یہاں بہت سارے پریشر ہوتے ہیں آپ کو بھی نیتاؤں کے پریشر کا سامنا کرنا بلتا ہے میرا منہ ہے ایسی اسٹیتی نہیں ہوتی اگر ہم کارے اپنا سٹریٹ کریں بلکل اور میرے پرسنل انوبہو میں تو ایسا کوئی پریشر مجھے نہیں ملا جس کے کارن کچھ اس طرح کا انوبہو رہا ہو تو میرا ماننا ہے کہ اگر ہم سٹریٹ کام کریں تو اس طرح کی ستیتیاں نہیں آتی آپ نے پی ایس ڈ کس وشاہ میں کیا ہے اور کہاں سے تعلق ہے اس کے میں پی ایس ڈ کیا ہوں اور پی ایس ڈ کی ڈگری مجھے جوالال نیرو وشوی دیالے سے ملی ہے پی ایس ڈ میں جو شودکار ہے وہ انٹارکٹیکا پر ہے اور اس میں میں نے بھارت کا کیا انٹریسٹ ہو سکتا ہے وہاں کے پریاغران سمرچن میں اور بھاوش میں چکے انٹارکٹیکا میں کہا جاتا ہے کہ وہ منرل رچ اور ریسورس رچ چکے بھارت one of the emerging powerful nations ورلڈ کا تو اس کا بھی ایک سے بنے انٹارکٹیکا میں اس کے وارے میں کارے کیا ہے اور یہ شود کارے میں نے انٹارکٹیکا رہے بھی کیا تو انٹارکٹیکا رہے بھی کیا انٹارکٹیکا میں تو رہا نہیں لیکن پیک آئیس ریجن میں میں سات دن گزارا تھا آئیس پیکر شپ میں اس ڈگری کا آپ کی پولیس کے نوکری میں کوئی فائدہ ہو ابھی چکہ میں اس اس پی crime prevention crime detection vip duty تیادی میں اس اس پی لیکن بھاوشے میں انوارمنٹل سیکیورٹی بھی ایک major concern اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اسپیسیلائزیشن کا ورلڈ ہے تو میں چاہاں گا کہ چکہ میرا ایک پی ایس ڈی ہے اس ایریا میں تو میں بھی اس انوارمنٹل سیکیورٹی پہ اسپیسیلائز کروں وہاں پولیسنگ مجھے فائدہ کرے گا یہ پولیس کے نوکری آپ کی پراتھنکٹہ رہی تھی یا سیوک سے آپ آئے ہیں پولیس کے نوکری میں تو مانتا ہوں کہ سیویل سیوہ چکی پراتھنکٹہ تھی اور پولیس جو ایک پارٹ فارم دیتا ہے از ای پی ایس آفیسر لوگوں کو سیوہ کرنے کا ایک سو سماج کو کنٹریبیوٹ کرنے کا وہ گینے چونے سروس ہی دے سکتے ہیں سکتی ہے تو اس لیے یہ ایک ایک ویل تھوٹ آف ڈیسیجن تھا اور جو سٹس فیکشن مجھے سماج کو کنٹریبیوٹ کر کے ملتی ہے جو خوشی ملتی ہے وہ اس کو میں سبڑوں میں ورنم نہیں کر سکتا اور ساتھ اسی کے کاران ہم سبھی موٹیویٹیڈ بھی رہتے ہیں پولیس سروس پہ کبھی افسوس ہوا کی آئی ایس کے وجہ آئی پی ایس میں آئے اس کے نہیں مجھے افسوس نہیں ہوا اس کا آپ کہا کے رہنے والے ملتا اور آپ سرنیم نہیں لکھتے کیوں میں پٹنا سے رہنے والا ہوں اور سرنیم نہیں لکھنے کا جو پرپس ہے یہ میرے پیتا جی بلکل میرے پیتا جی وہ سٹوڈینٹ تھے اس زمانے میں اور اپنے جے پی کے آمدولن سے بہت پٹنا ویشوی دیا لے کے وہ بھی سٹوڈینٹ ہویا کرتے تھے تو جو جنریشن ہے اس جنریشن میں کئی لوگوں نے شپت لیا تھا کی سرنیم نہیں لکھیں گے کہا کہ سرنیم کا بیہار کے سوسائٹی میں ایک کاسٹ سے ایڈنٹیٹی رہتا ہے ان کا یوگدان تھا اس سسٹم کو اس پرثہ کو اس طرح سے دور کیا جائے چلتے چلتے جی جاننا چاہتے ہیں کیسا اندور آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ جب جائیں یہاں سے جو کچھ سال بار تو آپ چاہیں گے کہ ایسا اندور ہو مجھے خوشی ہوگی اس اے پلیسمن میں تو یہ چاہوں گا کہ ایک ایسا اندور ہو جہاں لوگ سرچت فیل کریں جہاں پر جو سنس آف سیکیورٹی ہے پبلک میں ہو لوگ فریلی گھوم سکیں اور جہاں تک پلیس بیبھاگ کا بات ہے میں چاہوں گا کہ ایسا پلیس ہو جو پروفیشنلی بہت کمپیٹنٹ ہو اور نہ کہل اس راج میں لیکن پرنٹو پورے دیش میں ایک مرڈل پلیسنگ کے روپ میں دکھے ہیں ڈاکٹر آشی شاپ کا بہت بہت دھنیواد آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور ہم سے باتشیت کی نیوز بیکرز کا یہ کاریکٹرم آپ یوٹیوب پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کا یوریل آپ سکین پر نیچے پڑھ سکتے ہیں نیوز بیکرز پر فیلال اتنا ہی نمسکار